السلام علیکم ویڈیو کے بعد میں یہ گھیرہ کیسے بناتے ہیں اس کی ویڈیو ابھی اپلوڈ کر دوں گی کی کہ ٹرائنگل کیسے بنتے ہیں ان کو ٹریس کیسے کیا جاتا ہے ان کا صحیح میتوڈ کیا ہے وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنا آپ لوگ ویڈیو کو لاز سک دیکھیں اس ویڈیو کے بعد آپ اس ڈریس کو بنائیں گی تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا چل یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی سب سے پہلے یہ دیکھیں نا یہ نشان لگاتے کیسے ہیں ایک چوڑا سا آپ نے بکرم لے لینا ہے مطلب اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے ناپ کے لینا ہے چار پانچ انچ کا آپ جو ہے وہ لے لیں اب آپ نے یہ اوپر والے جو نشان ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اوپر والے نشان کیسے لگاتے ہیں میں نے سائیڈ سے فولڈنگ جو کرنی ہے وہ دونوں سائیڈ سے آپ نے جتنا گیرہ فولڈ کرنا ہے وہ اپنے نشان پہلے لگا لینا ہے کہ فولڈ کتنا کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ اوپر دو انچ جو ہے دو انچ کے اوپر ہم نے ایک لائن ٹریس کرنی ہے یہ دو انچ یہاں سے یہ سارا دو انچ ہو گیا ٹھیک ہے اب لمبائی میں میں نے دو انچ کر لیا اب چڑائی میں بھی ہم نے دو دو انچ پہ نشان لگانے وہ ہی دو انچ کا اوپر نشان لگے گا وہ ہی دو انچ کا نیچے نشان لگے گا سیم ٹو سیم ایک جگہ پہ دونوں دونوں اپنے نشان لگاتے جانا ہے یہ د بنے پرفیکٹ باکس بنے گا تو ہی آپ کا ٹرائنگل جو ہے وہ صحیح سے بنے گا مطلب آپ نے لمبائی بھی دو انچ لے لی اور چڑھائی بھی دو انچ لے لی ایک جیسی ہو گئی اب دیکھو یہ باکس بن گیا اب ہم اس کو کٹ کریں گے کٹ آپ نے بالکل جو اوپر نشان لگایا ہے اس پوری اس کی جڑ تک کٹ ہونا چاہیے ذرا سا بھی نیچے نہیں رکھنا ہے ورنہ وہ ٹرائنگل جو ہے اس کا کورنر صحیح نہیں بنے گا اسی طرح سے سارے کٹ کرنے ہیں اب میں صرف آپ لوگوں کے لیے بیگنرز کے لیے اس کو پین لگا کے بتاؤں گی ورنہ اس کے لیے ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ دیکھو کس طرح سے ہے اس طرح سے اس کو پین لگاتے جائیں گے یہ سارا میں آپ کو فولڈ کر کے اس کے بعد بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آئے اور بن بھی آسانی سے جائے کوشش نہیں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے کہ اس کو بار بار سے یہ کھلتا جائے یہ آپ کو اوپر سلائیاں لگانی پڑیں یہ دیکھو یہ بن گیا ٹائنگل اب اس سائیڈ سے ایک ایک پین اتارتی جاؤ اور سیدھی سائیڈ پہ لے ہو کیونکہ ہم نے سلائی جو ہے وہ سیدھی سائیڈ سے لگانی ہے تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے اس سائیڈ کے اوپر آپ کو پین لگا کے دکھائی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی پریس کرنے کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں اس کو بہت پریس کرتے جا رہے ہیں اب دیکھو ہم نے لیس کو یہ والا جو حصہ ٹرائنگل کا پورا ہے یہ رکھنا ہے بالکل لیس کے کارنر کے اوپر یہ والا رکھیں گے ایک آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں اب میرا جو جو نیچے والا کارنر آ رہا ہے میں نے سیٹ کر لیا ہے کہ مجھے لیس کے ساتھ ہی رکھنا ہے اب آپ کوئی بھی گلو لے لو آپ فیبری گلو لے لو آپ اس طرح سے گلو سٹک لے لو کچھ بھی لے لو آپ اس طرح سے لے کے اس کو ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر چپکا لو تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھو ایسے ہی جب یہ اچھے سے جو لگے کہ اب تھوڑا یہ ڈرائے ہو گیا ہے پھر اس کی پین اتار کے اس کے اوپر پریس کر لو اچھے سے تاکہ یہ اوپر بیٹھ جائے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے سیٹ کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہ سارا اس کے ساتھ چپک کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ پریس کیا میں نے کوئی سلائی نہیں لگائی ہے کوئی کچھ نہیں کیا ہے بہت آسانی سے اس طرح سے بنے گا اگر آپ سلائی لگا لیں گے تو وہ تو لک ہی نہیں آئے گا سلائی لگا کے تو وہ سیمپل کپڑے کا ٹرائنگل بن جائے گا اب ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے اب نہ آپ کا ٹرائنگل ہلے گا نہ وہ بار بار سے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا ایک ہی جگہ پہ فکس ہے اس کو آپ نے صرف چپکا لے کسی بھی چیز سے اگر آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہے آپ ہلکی ہلکی ٹیپ لگا لے کوئی تو کچھ بھی کر لیں آپ اگر ٹیپ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ سوئی داگے سے کچھا کر لو مطلب ہلکے لمبے لمبے ٹانکوں سے اس کو کچھا کر لو تاکہ بعد میں اس داگوں کو کھینچ لو بہت سارے طریقے ہیں اگر کرنا ہو تو ٹھیک ہے میں سارے طریقے جو ہیں آپ پہ ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنی آسانی سے یہ دیکھو ٹرائنگل بنا ہے اور کیا خوبصورت ہے بعد میں میں نے یہ ساری جو پیپر ہے ایک منٹ میں اتر گیا ہے سائر سے دیکھو سیدھا دیکھو الٹا دیکھو سب نیٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹرائی کریں اور باقی کی ریزائنگ آپ میری وہ ولی ویڈیو میں دیکھیں اور اجازت دیں اللہ حافظ